ہیلو گائیز ویلکم ٹو جیہ کے چنل لوگ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے مکھانے سے بنے ہوئی ریسی پی تو میری اس ریسی پی کو آپ پھولوچ کریں بلکل بھی سکیپ نہ کریں تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر دو کھڑوری مکھانے لیا ہے سب سے پہلے مکھانے کو میں نے بون لیا تھا تو یہاں پر میں نے کڑا ہی رکھتی ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاج اور سیملا مرچ پیاج اور سیملا مرچ کو میں نے کچھ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سلائز میں کٹ کر لیا ہے مکھانے کو میں نے پہلے ہی بون لیا تھا اب پیاج اور سیملا مرچ کو تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ہمیں فرائی کر لینا ہے پیاج کو ہمیں زیادہ نہیں لانا ہے لیکب دو سے تین منٹ کے لیے ہی میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے تو ویڈیو کو پھولوچ کریں بلکل بھی سکیپ نہ کریں بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر پہلی بار ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں تو پیاج اور سیملا مرچ کو میں نے دو تین منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اب اسی کڑائی کے اندر ہم ڈالیں گے پیاج اور ہری مرچ ساتھ میں ہم لیں گے ایک انچ ادرکہ ٹکڑا تو پیاج کو ہمیں دو تین منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لینا ہے اسی پیاج کے اندر ہم ڈالیں گے ٹماتر دو سے تین میڈیم سائز کے میں نے ٹماتر لی ہے اس پیاج اور ٹماتر کی ہمیں بنانی ہے گریوی تو پیاج کو دو تین منٹ کے لیے میں نے بون لیا ہے اب اس کے اندر میں نے دو ٹماتر ڈال دی ہے پیاج کو آپ چھوٹے یا بڑے سلائز میں کٹ کر سکتے ہو کیونکہ اس کی ہمیں گریوی بنانی ہے اب اس کے اندر ہم آدھا چھوٹا چمچ ڈالیں گے پانی اور ایک چھوٹا چمچ ڈالیں گے ہم نمک نمک ڈالنے سے پیاز اور ٹماٹر ہے وہ جلدی کل جاتے ہیں تو اس کو ہم ڈک کے 3-4 منٹ کے لیے میڈیم پھلیں پر اچھے سے پکا لیتے ہیں اس کے بعد اس کے ہم تھنڈا ہونے کے بعد ہی اس کو مکسی کے زار میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنائیں گے تو اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے 10 منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اس کے ہمیں بنانا ہے پیسٹ مکسی میں ڈال کے اگر آپ لیسون کارنا پسند کرتے ہو تو اس کے اندر ہی آپ لیسون میں بھی ایڈ کر سکتے ہو تو پیاز اور ٹماٹر کو میں نے نکال لیا ہے دوسرے اسی سکڑائی میں میں نے ڈال دیا ہے دو بڑے چمچ سرسوں کے اوئل اوئل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے اس میں ہم ڈالیں گے ایک پینچ ہنگ اور آدھا چھوٹا چمچ جیرہ جیرہ کو ہمیں کالا نہیں کرنا ہے تھوڑا سا چٹکنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے مسالے مسالے کو میں نے ایک ساتھ ہی ڈال لیا تھا نمک مرچی دنیا اور ہلدی پاودر تو جیسے ہی ہم مسالہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے جو پیاز اور ٹماٹر کی پیسٹ بنایا ہے ٹنڈا ہونے کے بعد وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور گیس کا پھلے میں ہمیں ایک بار لو کر دیں گے تو اسی مکسر کے جار میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے پانی اور اس کے اندر آدھا کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے اور مسالے کو اویل چھوڑنے تک اچھے سے پکائیں گے تو پیاز اور ٹماٹر ہے وہ آپ تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد ہی مکسی کے جار میں اس کا پیسٹ بنائیں تو اب مسالے کو ہم اچھی طریقے سے ڈھک کے تین چیار منٹ کے لیے اچھے سے پکائیں گے تو تین چیار منٹ کے لیے میں نے مسالے کو اچھی طریقے سے پکا لیا آپ دیکھ سکتے ہو مگریوی کا کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے اس کے جگہ پر آپ کریم بھی لے سکتے ہو تو ملائے ڈالنے کے بعد لگاتا ہے اس کو تین چیار منٹ کے لیے اسی طریقے سے لو فلم پر ہمیں چلانا ہے اگر آپ اس کا ہائی فلم کر دے ہوگئے تو اس کے چینٹے سے لگتے ہیں تو گریوی کو پھر سے ہم ڈک کے تین چیار منٹ کے لیے اچھی طریقے سے گھی چھوڑنے تک پکائیں گے مسالہ آپ کا جتنا اچھی طریقے سے پکے گا سبجی بھی آپ کی اتنی ہی ٹیسٹی بنے گی مکھانے کو آپ نے اکثر بھون کے ہی کھایا ہے لیکن آج ہم مکھانے سے بہت ہی ٹیسٹی سبجی بنائیں گے یقین مانیے آپ کڑائی پنیر سائی پنیر بھی بھول جاؤ گے یہ جو سبجی اتنی ٹیسٹی بنتی ہے تو اب گریوی کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے ایک سی ڈیڈ گلاس پانی کیونکہ مکھانے ڈالنے کے بعد مکھانے جو گریوی ہوتی ہے اس کو سوک لیتے ہیں تو اس سبجی کے اندر پانی تھوڑا زیادہ ہی ایڈ کریں تو میں نے ایک گلاس کے قریب ادھر پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ہمیں گریوی کو ایک ڈیڈ منٹ کے لیے پکانا ہے اس سبجی میں تھوڑا ٹائم زیادہ جرور لگتا ہے لیکن کھانے میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے تو گریوی میں اچھی طریقے سے اوبال آ چکا ہے لگ بک سارے مسالے ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاج اور سیملہ میرچ جس کو ہم نے فرائی کر کے پہلے ہی نکال لیا تھا پیاج اور سیملہ میرچ کو فرائی کر کے ہی ڈالیں تب ہی آپ کی سبجی ٹیسٹی بنے گی ساتھ میں اس کے ڈال دے اندر مکھانے مکھانے کو ہم نے سب سے پہلے بھون لیا تھا مکھانے ڈالنے کے بعد سارے سبجی کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیتے ہیں مکھانے سبجی کے اندر ہم جیسے ہی ڈالتے ہیں مکھانے سوپٹ ہو جاتے ہیں اور یہ تھوڑے چھوٹے سائز کے بھی ہو جاتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ تو گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر دیں گے اور سبجی کو پھر سے ڈکے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے پکائیں گے تاکہ مکھانے کے اندر ہمارا مسالہ چلے جائے جس سے سبجی ہماری ٹیسٹی بنے تو ایک بار فرینڈ پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں چینل پر پہلی بار ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے تو یہ لیجئے جی گرمہ گرم مکھانے کی سبجی بن کے ہماری تیار ہم چیک کر لیتے ہیں کہ مکھانے ہمارے پکے نہیں تو لگ بگ ایک منٹ کے لیے سبجی کو ہم اور پکا لیتے ہیں تو فائنلی سبجی بن کے ہماری تیار ہو گئی ہے اس کے آگے ریسٹورینٹ والی سبجی تو بلکل ہی فیل ہے تو آپ کڑھائی پنیر سائی پنیر مٹر پنیر سے بھی ٹیسٹی سبجی گھر پر آپ اس طریقے سے مکھانے کی بنا سکتے ہیں تو یہ والی سبجی بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اس ریسپی کو آپ اپنے